بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر دوستو انٹرنیشنل سبزی ونڈی اسلام آباد میں خوش آمدید میں ہوں لیقتلی حجازی اور میں سبزی اور فروڈ کے متعلق ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو ایسی معلومات اچھی لگتی ہے تو ہمیں سبسکرائب ہے اور فالو کیجئے ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے بسم اللہ کرو یہاں سی شروع کرتے ہیں اور آپ جو پیاز دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں پانچ سی ملکوں کا پیاز آ رہا ہے افغانستان سے مصر سے ایران سے اور ہمارے اپنی بھی کئی علاقوں کی پیاز شروع ہے اس کے بوجود پیاز سستے نہیں ہو رہے بلکہ آج بھی اچھے پیاز کا ریڈ ایک سو سٹھ روپے کلو ہے ایک سو چالیس سے لے کر ایک سو سٹھ روپے کلو علو دو قسم بلکہ تین قسم کے آ رہے ہیں پیکا علو میٹا علو اور تازا علو اس کا ریڈ ہے آج بھی ساڑھے چار سو سے لے کر پانچ سو روپے تک پانچ کلو لیک بک سو روپے کلو یہ ہے دیپالپور اکاڑا وغیرہ کا سٹور والا علو جس کو پپسی علو کے نام سے جانا جاتا ہے بھئی یہ دیسی لحسن ہے کافی تیز خوشبو یہ پنجاب کے پیکے کے مختلف علاقوں سے آ رہا ہے چار سو روپے کلو دستیاب ہے بہت خوبصورت تیز یہ جو آپ لحسن دے رہے ہیں یہ مملکت پاکستان کا خوبصورت ترین لحسن ہے یہ کوٹا کا لحسن ہے آپ دیکھ رہے ہیں باری بھی ہے سفید بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور ریٹ کیا ہے پانچ سو روپے کلو جی یہ ادرگ آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ سے ہم منگاتے ہیں اور ایک قسم کا ادرگ ہم بنکاک تائیلینڈ سے بھی منگا رہے ہیں دونوں کا ارسیم ریٹ چل رہا ہے چی سو روپے کلو اور انشاءاللہ جب اپنے ملک میں ہوگا تو دیکھا جائے گا یہ ہے سیالکوٹ کی کٹی لیمو ایک کٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کافی خوبصورت اور زبردست لیون ہے جی ہاں اور ریٹ کیا ہے تین نظار سے لے کر پین تیس سو روپے تک لگ بگ سات سو روپے کلو کہیں کہیں چوٹا موٹا ایسے چھ سو روپے کلو بھی دستیاب ہے یہ کھلرپل یہ خوبصورت یہ پیارا پیارا زہریلا میرچ جو ہے نا یہ آپ کہیں گے تو کان سے ضرور دعا نکلے گا اور اس کا ریٹ ہے ڈائی سو پچاس روپے کلو ٹماتر کی ریٹ بڑھ چکے ہیں اور اس وقت کابل کے ٹماتر چاہ جی السلام علیکم ما شاء اللہ اس وقت تقریباً نبی پچانوے پیسر ٹماتر کابل کے ہے پاکستان کے اپنے ٹماتر خاصے کم ہے شاید پندر بیس دن بعد زیادہ ہو جائے اور ریٹ کیا چل رہے چاہ جی ساڑھے پان سو روپے تقریباً سو روپے ایک سو دس روپے کلو دستیاب ہے ہاں کہیں کہیں اگر آپ ایسے ملائی اٹھائیں گے تو پچیس پچاس ان کے ریٹ مزید اوپر لگتے اور اگر آپ ٹماتر مارکیٹ کے مکمل معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے پیچ چینل پر روزانہ رات کو دو بجے تین بجے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جہاں پاکستان بر کے تمام سیدنوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے ایرے بھئی اسلام علیکم کیا حال ہے جی آج بینگن کا ریٹ بتائے ذرا ساڑھے تین سو روپے ماشاءاللہ ستر روپے کلو یعنی آج یہ بلکل سستہ ہے یہ والی مرچ بھئی یہ تین سو روپے ہو گئے ٹھیک ہے اب چار سو نہیں ہے یہ دیسی مرچ ہے ماشاءاللہ مومند جنزی کا پیور دیسی پیور کڑوا بھئی ماشاءاللہ یہ لاہوری گاجر اب کافی مہنگے ہیں کیونکہ کم ہو گئے ہیں اور ملک میں اس کی ضرورت ہے مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی سے چلتی ہے سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے ریٹ بڑھ گیا ہزار روپے کم سے کم زیادہ سے زیادہ گیارہ سو اور بارہ سو روپے تک بھی چلا جاتے ہیں لیکن بہرحال دو سو روپے کلو دستیاب ہے لاہوری لکڑ گاجر گلگت بلتستان چلاس کے توفی یہ دے کہ وہی ایسا ماشاءاللہ یقین کریں دیکھ کر موں میں پانی آئے ریٹ کیا ہے نو سو روپے آٹھ سو روپے اور ہزار بھی چل رہا ہے تقریبا ایک سو اسی اور دو سو روپے کلو شم لا مارکیٹ میں جیسے میں نے بولا تھا تین قسم کی آلو دستیاب ہے تو یہ بھی اس میں شمار ہے یہ ہے گلگت بلتستان کا تازہ آلو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے لیکن زائقہ انڈے کی سفیدی جیسا آپ یقین کریں دوسرا آلو بول جائیں گے جب اس کے آپ طوے پر بنائیں گے یا سالن میں ڈالیں گے اور اس کا ریٹ ہے ساڑھے چار سے لے کر پن سو روپے تقریبا اسی نبے سو روپے کلو یہاں بھی شملے کا ریٹ ہے آٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو بھئی پودینا یہ دیکھے بھئی سو روپے کی بارہ بھئی ساگ مارکیٹ سے غائب ہے لیکن پھر بھی ریٹ چالی روپے گڑی یہ ہے کمالیا کے بنڈی ما شاء اللہ جس کو لیڈی فنگر بولتے ہیں چھوٹے چھوٹی پیاری پیاری بنڈیا ساڑھے تین سو روپے ایک دم سستی ہو کر ستر روپے پر آگئی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے حضروں کی بنڈی ہے وہ سٹھ روپے کلو ہے یہ دیکھے دوستو یہ ہے منسیرہ کا ما شاء اللہ فریش گوبی ہاں ملتانسی بھی آ رہا ہے اور اس وقت تو ان کے ریڈ چل رہے ہیں سیون ہنڈڈ سات سو روپے سو چالی روپے کلو رسیل گاجر اگر کسی کو ضرورت ہے تو منڈی بھی آگئے ہیں اور سستے بھی ہو گئے ہیں ہزار سے لے کر گیارہ سو روپے تک یہ ما شاء اللہ کوٹا سے آ رہا ہے اور بہت توڑا ساتا ہے اسی وجہ سے مہنگا ہے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے چمکتے پنجاب کا شروع ہوگا مزید سستہ ہو جائے گا چار سو روپے بھئی یہ مچلیا ہے بھئی اور اتنی تازہ ہے ما شاء اللہ کہ آپ اس کے یہ دیکھ لیں صرف اسی روپے کلو عروی آٹھ سو روپے ما شاء اللہ یہ دیکھیں بھئی یہ ہے قصوری تفی گول قدو تقریباً ساڑھے چار سو سے لے کر پان سو روپے بلکہ چار سو سے لے کر پان سو روپے تک پانچ کلو دستیا السلام علیکم بھائی بھائی تم مچلیوں کے ڈیر پر بیٹھے کیا ریٹ ہے آج مچلیوں کا بھائی چار سو روپے اور یہ والا کریلا بھائی یہ دیسی کریلا ہے ٹھیک ہے چھ سو روپے ایک سو بیس روپے کلو اور یہ والا کریلا پان سو روپے سو روپے کلو تین ساڑھے تین سو روپے تک لوگ کی دستیاب ہے ویسے یہ دو سو کبائی دے رہے تقریباً چالیس پچاس ساڑ روپے کلو پندرہ سولہ ستارہ مٹر پانچ کلو کافی مہنگا ہے آہستہ آہستہ سستہ ہو رہا ہے سیون ہنڈر سات سو روپے دڑی ہے بھائی ایک سو چالی روپے کلو پنجاب کی بہترین فریش پھلیاں بھائی ٹینڈا کافی مہنگا ہے اور آٹھ سو تک پانچ کلو ہے کہیں کہیں نو سو بھی چل رہے ہیں برحال ایک سو ساڑ روپے کلو اس وقت دستیاب ہے ٹینڈا پائیو ہنڈر روپے پان سو روپے دڑی ہے توریا ماشاءاللہ سو روپے کلو آسلام علیکم جاجی کیا حال ہے یہ والی توری کس طرح بھائی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ دیسی توری ساڑھے چھے سو بھائی دیسی لیمو آج حد سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے چھ ہزار روپے دڑی ہوئی 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 ماشاءاللہ بارہ سو روپے کلو سندھ کے طفے دوستو جن کو عاملی کی ضرورت ہے خصوصی طور پر اچھار یا مربع کیلئے تو یہی دن ہے اتنا فریش عاملہ آپ کو ملے گا دو ہزار روپے دڑی اچھار سو روپے کلو جبکہ چھوٹا چھوٹا تقریباً بارہ سو یہ بارہ یہ دیکھ لیں آپ بھائی اتنا خوبصورت ڈائی سو روپے کلو ماشاءاللہ یہ سارے میرے پنجاب کے تحفے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی چند دنوں کا مہمان ہے ہمارے عام پتہ نہیں کتنے دنوں کا ہے مہینے سے تو مہمان بن کر رہ رہے ہیں چیس سو روپے ایک سو بیس روپے کلو السلام علیکم بھائی ہمارے یہ چرنڈا کا بادشاہ بیٹے ہیں بادشاہ سلامت آ چرنڈے کا ریڈ بتائے ذرا پورا شاپر بھائی اگر آپ کو شوگر ہے نا تو یہ ٹم بم ہے آپ کے شوگر کیلئے سب سے بہترین غزہ اور دوا فارشوگر چرنڈا تین سو روپے کا پورا شاپر السلام علیکم بھائی اگر آپ کو دیسی ٹنڈا چاہیے تو وہ صرف اس بھائی کے پاس موجود ہے اور یقین کرے کہ یہ دیکھیں بلکل فریش بلکل تازہ اور یہ ہیدر آبادی ٹنڈا ہے ٹھیک ہے گارنٹی سے انشاءاللہ تازہ اور ریٹ کچھا ریٹ بارہ سو روپے بھائی ڈائی سو روپے کلو یہ حافظ وسیم صاحب کے سٹال پہ دستیاب ہے اور دکان کا نمبر ہے دو سو اکانوے ہر چیز کی گارنٹی اچھا کرے لے کیا بتائے ذرا آٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو اس کا ریٹ کی ہے میرے بھائی ہوئی ہوئی یہ رنگین یہ خوبصورت دو ہزار روپے چار سو روپے کلو اگر آپ دوسرا لے لے اور اس کو رنگ کرے نہ تو شاید یہ بات بن جائے تھائی ادرک ہے یہ یہ بلکل ایسا لگ رہے جیسے چائینا ادرک بڑے بڑے پنجے یہ دیکھ لیں ویسے تھائی ادرک ایسے موٹے نہیں آتے لیکن یہ ماشاءاللہ ہے ریٹ کیا ہے چھ سو روپے کلو اور ساڑے پانچ اچھا یہ دوبائی کوالٹی ہے بھائی آئیے در پیاز دیکھاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ یہ پنک پیاز بلکل انار علمگیر بھائی سلام علیکم ریٹ کیا لگایا ہے ریٹ بھائی جان ہے منڈی کا ریٹ ہے آٹھ سو روپے اچھا میں نے غریبوں کیلئے کوال سیل لگایا ساڑے چھ سو روپے غریبوں کیلئے ساڑے چھ سو آج کے دن آج کے دن ریٹ چل رہے آٹ سو جی ریٹ چل رہے آٹ سو یہاں ہے آپ کو ساڑے چھ سو کدھر کا پیاز ہے یہ کابل کا پیاز ہے اچھا ہے ہی کابل جان کا تو سستہ ہوگا اور علو علو کا ریڈ پن سو ہے آج کا ریڈ آج چار سو آپ کے پاس چلے بہت شکریہ اللہ آپ کو عجر دے اس کا اس وقت پاکستان میں کیرہ نہیں ہے بلکل اور یہ کابل جان کا کیرہ ہے سات سو روپے دڑی ایک سو چالی روپے کلو دستیاب ہے اور آپ کو شاپر چاہیے تو نو ساڑھے نو سو اور ہزار روپے تک آپ کو شاپر مل سکتا ہے بین لقومی منڈی کی یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئے گی